اسلام علیکم جی اچھا جی اچھا جی ایک بات میں کروں گی میری نزدیک جو ہے وہ بہت ہی سیریس ٹاپک ہے اچھا وہ یہ ہے کہ جب دو لوگ ہیں جن کی شادی ہوتی اور شادی کے دو سال گزرتے ہیں چار سال گزرتے ہیں پانچ سال گزرتے ہیں دس سال گزر جاتے ہیں اب ہر طرح کا اپنا علاج کرواتے ہیں لیکن عورت جو ہے وہ جب ماں نہیں بن سکتی تو پھر مرد کیا کرتا ہے وہاں بھی مرد کمپرومائز کرتا اور مرد اسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے اس وجہ سے کہ عورت رو دوری ہوتی ہے کہ میں دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی یہاں میں عورتوں سے ایک بات کہ دیکھیں ایک مرد جو افورڈ کر سکتا ہے جس نے اتنا خوش بنا لیا ہے جس نے اپنا ایک ڈیٹ کنال کا گھر بنا لیا ہے دو چار گاڑیاں جس کے پاس ہیں لیکن اس کے پاس اولاد نہیں ہیں تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑی اس مرد کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس مرد کو شادی نہ کرنے دی جائے بلکہ یہ آپ کا کام بنتا ہے اس عورت کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے شہر کی جو ہے وہ شادی کروائے ٹھیک ہے اب دیکھیں عورت یہاں تک کہ اپنے گھر کی جوسر مشین بھی کسی کو دینی ہونا تو وہ کہتی ہے کہ میں نہ دوں اگر دوں گی تو خراب ہو جائے گی یا پڑوس میں سے کوئی اگر اس کی فرض کرنے کپڑے دھونے والی مشین بھی مانگ لینا تو وہ دس دفعہ سوچتی ہے کہتی ہے کہ نہیں کپڑے دھونے والی مشین دوں گی تو ایسا نہ ہو کہ خراب ہو جائے ٹھیک ہے مثلا اس کا وہ بھی دل نہیں کرتا دینے دینے کو نا لیکن وہ مرد جس نے اپنا ایک ڈیٹ کنال کا گھر بنایا ہوتا ہے دو چار گانیاں بنائی ہوتی ہیں پھر اس کا تھوڑا بہت جو ہے بینگ بیننس بھی ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہوگا کہ جب مجھے کچھ ہو جائے میرے بھانجے بتیجے یہ یا کیا کہتے ہیں بہین کے بچے یا بھائیوں کے بچے یا میرے رشتدار جو ہیں وہ میری جہداد جو ہے وہ آپس میں بانٹ لیں اس کا مرد کا بھی تو دل کرتا ہے نا کہ یا میری اولاد ہو میرا بیٹا ہو میری بیٹی ہو ہاں تو یہ سب کچھ اس کا ہو جو ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے لیکن عورت کمپرومائز نہیں کرتی عورت کہتی ہے میں مر جاساں مجھے کچھ ہو جائے گا میں مر جاؤں گی میں یہ کہتی ہوں یہاں پہ عورتیں زیادتی کرتی ہیں اور یہ ان عورتوں کے لیے بھی عزمائش ہے جن کو اللہ پاک اولاد نہیں دیتا ٹھیک ہے یہ ان کے لیے بہت بڑ عزمائش ہے یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک کہلیں کہ نصیت سمجھ لیں نصیت تو نہیں ہو سکتی کہ یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ اپنا دل کیسے بڑا کرتی ہے اور کسی دوسری عورت کو بصلا مر جاتی ہیں بڑھیوں ہو جاتی ہیں مر جاتی ہیں جداتیں ان کی جو ہیں وہ رشتہ داروں میں بڑھ جاتی ہیں لیکن وہ نہیں کرتی کہ یار ہمارا شور جو ہے یہ دوسری شادی کرے اور اس کی اولاد کو یہ ساری چیزیں جائیں زیادتی کرتی ہیں عورتیں موسیقی